بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پیان چینلوں سبسکرائب کر دیو ساتھ بیل آئیکان کو لازمی پریس کر دینا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سو جی آج کے لیکچر میں ہم لوگ آپ کی کلاس نائن کے چیپٹر نمبر سیون جو کہ ہے الیکٹرو کیمسٹری اس کا لیکچر نمبر تھرٹین کور کریں گے جس میں بیسیکل ہم لوگ دیکھیں گے آج کنسٹرکشن آف این الیکٹرو لیٹک سیل ٹھیک ہے تو کمپلیٹ لیکچر دیکھئے گا چیپٹر ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جن لوگوں نے اس چیپٹر کے پریویس لیکچرز نہیں دیکھے ہوئے تو آپ چینل پر جائیں گے پلیلسٹ موجود ہے کلاس نائن چیپٹر نمبر سیون الیکٹرو کیمسٹری کی وہاں پر آپ کو اس چیپٹر کے تمام کے تمام پریویس لیکچرز مل جائیں گے تو اب جو لوگ ڈائریکٹلی یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ اس سے پیچھے والا جو لیکچر نمبر بارہ ہے وہ ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے اس میں میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ الیکٹرو کیمکل سیل کیا ہوتا ہے کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں الیکٹرو لیٹک سیل کیا ہوتا ہے اور گلوانک سیل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ الیکٹرو لیٹک سیل کیا ہوتا ہے آج ہم لوگ اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں پڑھیں گے اب دوبارہ سے میں آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہوں الیکٹرو لیٹک سیل کی ڈیفینیشن الیکٹرو لیٹک سیل کیا ہوتا ہے the type of electrochemical cell in which a non-spontaneous chemical reaction takes place when electric current is passed through the solution is called an electrolytic cell جب کسی بھی solution جس کو آپ electrolyte بولتے ہیں اس electrolyte سے جب آپ electric current پاس کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے ایک chemical reaction ہوتا ہے ایک non-spontaneous chemical reaction ہوتا ہے non-spontaneous means کہ خود سے نہ ہونے والا وہاں ٹیٹ ہندہ ہے خود سے نہ ہونے والا جو chemical reaction ہے وہ آپ by using an external agent کوئی external agent use کرتے ہوئے کیا use کر رہے ہیں electricity use کر رہے ہیں تو electricity کو use کرتے ہوئے آپ ایک chemical reaction کرواتے ہیں ایک سیل کے اندر تو ایسے سیل کو پھر basically ہم لوگ کیا بولتے ہیں electrolytic سیل بولتے ہیں یہ diagram آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ جو چیزہ نے نا یہ ہونے علی explain کرانگے آگے چل کے ٹھیک ہے so construction of an electrolytic cell میں پہلی چیز an electrolytic cell consist of a solution of an electrolyte ایک solution ہوتا ہے جس کو آپ electrolyte بولتے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ ہو گئی electrolytic cell میں electrolyte ٹھیک ہے دوسری چیز کیا ہوتی ہے دو electrodes ہوتے ہیں جن کو آپ anode اور cathode بولتے ہیں جو کہ basically اس electrolyte میں dipd ہوتے ہیں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ electrode کیڑی بلا ہوں دی ہے تے anode تے cathode کی ہوں دے یہ سارا ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی فیلحال آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ electrolytic cell کے اندر electrolytic cell میں پہلی چیز electrolyte ہو گئی دوسری چیز ہو گئی electrodes جو کہ اس electrolyte میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں دو electrodes ٹھیک ہے ایک کو anode بولتے ہیں اور دوسرے کو cathode بولتے ہیں تیسری چیز ہو گئی battery جیسے میں نے ابھی definition میں آپ کو clear کیا ٹھیک ہے battery جو ہے ہم use کریں گے electricity provide کرنے کے لئے ٹھیک ہو گیا تو یہ تین چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں anode اور cathode یہ electrodes ہو گئے battery نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ یہ اور یہ جو solution ہے یہ basically electrolyte ہے ٹھیک ہے تو یہ تین main چیزیں ہوتی ہیں ایک electrolytic cell میں اب electrolyte کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو remind کروا دیتا ہوں already ہم لوگ پڑھتا چکے ہیں لیکن دوبارہ سے remind کروا دیتا ہوں electrolyte is a compound which produces ions when dissolved in a solution such as water کوئی بھی ایسا compound کوئی بھی ایسا substance جس کا آپ solution بناتے ہیں suppose اگر water کے اندر بنا رہے ہیں اس کا ایک و سلوشن تو جب آپ electricity کو پاس کریں گے تو وہ کس میں breakdown ہو جائے گا ions میں breakdown ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو یا simply water کے اندر dissolve کرنے سے بھی ions میں breakdown ہو جائے وہ substance compound تو ایسے substance کو ہم کیا بولتے ہیں electrolyte بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے میں نے یہاں پہ diagram show کی ہوئی ہے sodium hydroxide جب آپ اس کو water کے اندر add کرتے ہیں dissolve کرتے ہیں تو یہ na positive اور oh negative میں breakdown ہو جاتا ہے sodium minor hydroxide میں breakdown ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ this is an electrolyte ٹھیک ہو گا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں electrode کی electrode کیا ہوتا ہے ایک conductor that emits or collects electrons کوئی بھی ایسا conductor اب conductor جب ہم کہہ رہے ہیں تو it means کہ automatically اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ that can conduct electricity وہ اپنے اندر سے electricity کو pass کرنے کی ability رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم electrode بولیں گے اس substance کو اچھا یہ special قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے کوئی بھی conductor ہو سکتا ہے کوئی جو کہ basically electron کو emit کرتا ہے means کہ اس کے اندر سے electron نکلتے ہیں یا electron کو collect کرتا ہے یا اس کے اندر electrons add ہوتے ہیں تو ایسے substance کو ہم electrode بولتے ہیں simply ٹھیک اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو electrodes ہوتے ہیں نا یہ دو types کے ہوتے anode and cathode ایک یہ جیسے کہ آپ کو یہ بیٹری ہے positive or negative terminal بیٹری کا یہ show ہو رہے ہے یہ anode ہے جہاں electron نکل رہے ہیں اور یہ cathode ہے جہاں electron enter ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ بتایا کہ electrode کیا ہوتا ہے ایسا conductor جہاں سے electron نکل رہے ہوتے ہیں یا جہاں electron anode اور cathode anode سے electron نکل رہے ہوتے ہیں اور cathode میں electron enter ہو رہے ہوتے ہیں in an electrolytic cell کی بات کر رہا ہوں میں جس میں اب battery use کرتے ہیں electricity provide کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب جو substance battery کے positive terminal کے ساتھ join ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ positive terminal کے ساتھ attach ہے تو اس کو cathode بول دیں گے ٹھیک ہو گیا anode کیا ہوتا ہے the electrode of an electrochemical cell electrochemical cell کا ایک ایسا electrode ہے at which oxidation occurs جہاں پہ oxidation ہوتی ہے جس پر oxidation ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ یاد رکھئے گا آپ میں سے کچھ students نے یہ definition کچھ اس طرح سے یاد کی ہوئی ہوتی ہے کہ positive terminal جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ anode بولتے ہیں negative terminal جو ہوتا ہے اس کو cathode بولتے ہیں یہ definition ٹھیک ہے لیکن this definition is only applicable for electrolytic cell electrolytic cell کے لیے تو یہ ٹھیک ہے لیکن galvanic cell کے لیے definition ٹھیک نہیں ہے ٹھیک oxidation کیا ہوتی ہے addition of oxygen removal of electron and removal of hydrogen ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ positive terminal of an electrolytic cell اس کو anode بولتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم electrolytic cell کی بات کر رہے ہیں تو positive terminal ہوگا اس کو کیا بولیں ہم anode بولیں گے جب ہم galvanic cell پڑھیں گے لیکن فیلحال کے لئے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس طرح سے definition یاد کرنی ہے جو میں یہاں پہ mention کی ہوئی ہے ٹھیک ہوگا جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں cathode کی definition the electrode of an electrochemical cell at which reduction occurs ایسا electrode ہوتا ہے electrochemical cell کا جہاں پہ reduction اقر ہوتی ہے means کہ addition of sorry removal of oxygen addition of electron یا addition of hydrogen تو اس کو لوگ کیا بولتے ہیں reduction بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے میں نے mention کیا ہوا ہے کہ electrolytic cell کے لیے جو negative terminal ہوتا ہے بیٹری کا اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں cathode کنسٹرکشن of an electrolytic cell جس میں میں نے آپ کو ایک ایک چیز کلیر کر دی ہو گیا ہو گیا پھر بھی کمینٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہے تو like and share ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی دوسرے students کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے میرے اس چھوٹے بہت knowledge سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں thank you very much for watching this video